پانچویں خصوصی لیکچر کا آج آغاز صبح چاہتا ہے لیول ٹھیک ہو رہا جی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل چونکہ یکم ربی لیول تھی تو پہلا لیکچر جو ہے وہ کل نشر ہوا ہے سبا پانچ بجے ریڈیو پاکستان لاہور ایک سے آج دوسرا لیکچر انشاءاللہ سبا پانچ بجے نشر ہوگا تو آپ وہاں پہ اس کی ریکارڈنگ سن بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لاکھ کے لیکچر فرمائیں اور اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب آپ کو سوالات کے لیے دعوت دیں کہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں تو آپ یہ چونکہ کچھ لوگ نئے ہیں اس لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سٹینڈ لگاوا ہے یہاں پر کھڑے ہوکے اپنا نام بتا کے وہ سوال آپ کر سکتے ہیں تو میں پرخواست گزار ہوں ڈاکٹر اکلا مرزا ملک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور توسعی لیکچر جو ہے آج کا موضوع ہے صاحبِ خلقِ عظیم اس پر اپنا خطاب فرمائیں جی ڈاکٹر صاحب جی تو آج کا موضوع ہے صاحبِ خلقِ عظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين وقال تعالی لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العجیم عزیزانِ گرامی ہمارا آج کا موضوع ہے صاحبِ خُلْقِ عَسِيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ گرامی ایک بچہ جو میڈل سکول میں پڑھتا ہے وہ اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے کہ میرا استاد بہت قابل ہے استاد قابل ہوگا دبیو اس کی تعریف کر رہا ہے وہ اب ذرا سا اوپر کی سطح پہ کالیج میں ایک طالب علم پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میرا استاد بہت بہت قابل ہے بہت نیک تینت ہے اور ذرا اوپر جائیں یونیورسٹی میں ایک طالب علم پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میرا پروفیسر بہت ہی لائق ہے اور بہت ہی صاحب اخلاق ہے آپ نے دیکھا کہ یہ درجے اوپر ہوتے لئے چلے جائے اب ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ یونیورسٹی کے سارے پروفیسر مل کے ایک پروفیسر کو خطاب دیتے ہیں کہ یہ سینئر موسٹ پروفیسر ہے یہ قابل ترین آدمی تو ظاہر ہے کہ اس کی شان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں لیکن ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِيمِ کوئی فرق محسوس کیا آپ نے کہ ایک طرف تو دنیا تعریف کرتی ہے اور ایک طرف خود بنانے والا کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِيمِ اے محبوب آپ تو خلقِ عظیم پہ قائم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی جو مقارم ہیں اخلاق کی جو بلندیاں ہیں ان کو میراج پہ پہنچا دوں ایک جگہ یوں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور اس سند کا تو کیا ہی کہنا ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ دیکھو ایک رسول تم میں آگئے ہیں تم ہی میں سے حریصٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حریصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ تمہیں دکھ پہنچتا ہے درد انہیں ہوتا ہے اور تمہاری بھلائی کے لیے وہ حریص ہیں حرص رکھتے ہیں اور مومنین کے ساتھ وہ رعوف الرحیم ہیں مہربان ہیں اور رحمت کے سرابہ ہیں عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صاحبِ خلقِ عزیم ہونے پہ جو شہادتیں ہمیں آپ کے اخلاق سے آپ کی سیرت سے ملتی ہیں وہ اتنی زوردار ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو سمیٹنا آسانی سے ممکن نہیں میں تیزی میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی انسان کو کسی نوکر کو غلام کو لونڈی کو عورت کو حتیٰ کہ جانور کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اس قدر پریشان ہوتے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل ایک مسجد میں امام تھے تو انہوں نے قرآنی مجید کی قرآن طویل پڑھنا شروع کر دی نماز کے دوران اب ان میں بڑھے بھی ہوتے ہیں ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں تو اگر امام رقعت لمبی کر دے تو بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جب آپ کو یہ پتا چلا کہ معاذ قرآن طویل کر رہا ہے تو فرماتے ہیں افتان انتا یا معاذ معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو قرآن سے متنفر کرنا چاہتے ہو کہ لوگ اس انتظار میں ہو کہ قرآن کی قرآن ختم ہو جلدی ایسا مت کرو قرآن مجید کی قرآت قرآن مجید کا درس قرآن مجید کی تعلیم اس وقت ختم کر دو جبکہ لوگوں میں ابھی شوق باقی ہو اور اس قدر رعوف الرحیم شخصیت اور اس قدر عادل شخصیت تاریخ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی عزیزانِ گرامی ایک واقعہ ذرا غور سے سن لیں میں ایک عرشے تک یہ واقعہ پڑھ کے وجد کے عالم میں رہا اور آنکھیں نم ہی رہیں اور کئی دن تک نم رہی جب تک کہ یہ واقعہ میرے ذہن میں آتا رہا غزبہِ بدر میں حضور کے داماد دوسری طرف تھے مقابلے میں پکڑے گئے اور نہ صرف پکڑے گئے بلکہ جب گریفتار ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ فدیے میں کچھ دو گئے تو چھوٹو گئے جیسے اور جنگی قیدی اپنا اپنا فدیہ جرمانہ دیتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں میں آپ فدیہ دو چھوٹ جاؤ گے اب وہ فدیہ میں کیا لے کے آیا وہی کچھ تو لے کے اس نے آنا تھا جو کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار تھا جو آپ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا اب یہ شخص مکہ سے وہ ہار منگواتا ہے وہ سارے زیورات وہ چیزیں جو حضور نے جہیز میں دی تھی اب جو فدیہ آتا ہے تو وہ سب چیزیں گزرتی جاتی ہیں اچانک حضور کی نظر اس ہار پہ پڑ جاتی ہے جو اپنی محبوب بیوی خدیجہ کا ہے ہار کو دیکھتے ہیں ساری بات سمجھ لیتے ہیں کہ اخو یہ ہار کیوں آیا یہ بیت المال میں جا رہا ہے تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں لیکن کسی سے کہتے کچھ نہیں ہیں صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے یہ ہار دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ دیکھیں ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے اس کی بیوی کا سامان اس کی بیٹی کا سامان اس کے داماد کا سامان بیٹی کا جہیز سارا فدیہ میں جا رہا ہے اور عام چیز نہیں اپنی بیوی کا ہار وہ جرمانے میں جا رہا ہے لیکن زبان سے کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کر دو کہ یہ ہار جو ہے میں ضائع نہیں کر سکتا یہ میری بیوی کی نشانی ہے زبان سے نہیں کہا جاننے والوں نے کہا اوہ ظالموں یہ تو حجت خدیجہ کا ہار ہے جو فدیہ میں جا رہا ہے اور پتنی کہاں سے کہاں نکل جائے آگے روکو اس کو تو حضور نے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو صرف یہ ہار معاف کر دیں کہ یہ ہار میں ضائع نہیں کرنا چاہتا میری بیٹی نے پتنی کس پتھر کو دل پر رکھ کے یہ ہار دیا ہوگا اب یہ ایک ایک طرف سے رحمت بھی ہے ایک طرف سے عدل بھی ہے اور مجھے کوئی ایسا ہیڈ آف ڈی سٹیٹ ذرا دکھا دیں تاریخ میں جس کی یہ کیفیت ہو کہ ایک طرف سے رحمت کی کیفیت ہو ایک طرف سے عدل کی کیفیت ہو اور دونوں کا ساتھ پورا پورا نبھائے چلے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ کی وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے راستے میں سے ہی اشک لیتے تھے اور اس کو موں پہ مل لیتے تھے تو ایک منت پہ آپ نے پوچھا کہ یار ایسا کیوں کرتے ہو تو صحابہ نے ارز کیا یار رسول اللہ آپ سے بہت محبت ہے فرماتے ہیں اگر محبت ہے تو پھر یہ اتنا سا کافی نہیں ہے پھر تین کام اور کرو پھر وضو کا پانی موں پہ مل لیں اپنی جگہ پہ ٹھیک سہی لیکن تین کام اور کرو ایک تو یہ کہ جب بات بولو تو سچ کہو صدق دوسرے جب کسی سے معاملہ کرو تو امانت دیانت انٹیگریٹی اور تیسرے یہ کہ اپنے اخلاق کو درست کر لو حسن خلق سے پیش آؤ اور خصوصاً حق کے ہمسائیگی عطا کرو ہمسائے کے ساتھ بہت نیک خلق کے ساتھ پیش آؤ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ایک حدیث چلی آ رہی ہے متفق علیہ حدیث جس کے الفاظ پڑھ کے انسان کی طبیعت پہ عزیب کیف تاری ہوتا ہے کہتے ہیں مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْئًا قَدْتُ فَقَالَ اللَّهُ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے کہا نہیں بھئی نہیں کبھی آپ نے لا کہا ہی نہیں ہے حدیث ہے کہ ایک خاتون نے آپ کی خدمت میں ایک چادر پیش کی اور اس وقت آپ کے پاس پہننے کو کپڑا بھی کوئی نہیں تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت ہی اچھی چادر ہے یہ تو اب یہ کہہ دینا کسی کا کہ بہت ہی اچھی چادر ہے یہ حسنِ طلب ہوتا ہے مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے اتار کیا اسی کو فوراں دے دی کہ تم لے لو اب صحابہ نے اس کو ملامت کی کہ وہ اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا اور یہی ایک چادر پہننے کی آئی اور تم نے وہ لے لی اور اس نے کہا یار میں نے لے لی میری مجبوری ہے کہ میں اسے اپنا کفن بناوں گا ادھر کے زوق بھی دیکھ لیں اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی اور جہاں بھی کوئی شخص آیا ہے ملنے کے لیے تو بغیر خاطر و مدارات کے نہیں گیا ہے حضور نے بغیر کھلائے پلائے اس شخص کو واپس نہیں کیا ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی مسلمانوں کی صحابہ کی نہیں کافر مشرق جو بھی آیا ہے وہ حضور کی مہمان نوازی سے محضوظ ہو کر گیا ہے اب اس کا آپ کیا کیجئے حد یہ ہے کہ طائف سے وہ لوگ آگئے جنہوں نے حضور کو پتھر مارے تھے وہی لوگ وہی عبدالعیل والے جو حضور کو دونوں بازوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے تھے جب حضور پہ پتھراؤ ہوتا اور آپ شل ہو جاتے اور بیٹھ جاتے تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے کہ نبی صاحب کھڑے ہو جائی ہے نظرہ تبلیغ کیجئے نا اور پھر اشارہ کرتے اور پھر پتھراؤ ہوتا حضور پہ وہی لوگ طائف والے مدینہ میں مسجد نبیہ میں حاضر ہو گئے اور آپ نے ان کو مسجد نبیہ کے اندر خیمہ لگا کے ان کے مہمان نوازی کی اور کہہ سکتے تھے کہ حضور کے خادم اور حضور کی پچانیساروں کی تو کوئی کمی نہیں تھی اپنے ہاتھ سے کھانا ان کے لیے صبح بھی شام بھی لاتے رہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتے رہے اور گھنٹوں انہیں بیٹھ کے اپنے دل کا حال سناتے رہے کہ جب سے میں تمہارے ہاں سے آیا مجھ پہ کیا بھی تھی اور کن کن مراحل سے تیہ ہو کہ میں اب یہاں تک پہنچا ہوں کہ اب تم میرے پاس آنے کو مجبور ہو گئے ہو ان کو دل کا حال سناتے رہے وہ جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن آیا اور اندازہ کیجئے مہمان نوازی کا اور خلق عظیم کا کہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا آپ نے ان کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہر آیا اور ان کی عبادت کا وقت آیا تو ان کو اجازت عطا فرمائی کہ مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں یہاں تو ہمارے ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کی مسجد میں چلا جائے تو مسجدوں کو دھویا جاتا ہے لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکالا جاتا ہے میں نے ارس کیا تھا کہ ایک مرتبے شکرگڑ میں ایک دوسرے فرقے کا مولوی چلا آیا مسجد میں تو اس کو سجدے میں تھا بیچارہ تو دو آدمی آئے دونوں نے ایک آگے سے ہاتھوں سے پکڑا دوسرے نے پیچھے سے ٹانگوں سے پکڑا اس کو اٹھایا اور باہر جا کے مسجد سے پھینک دیا یہ جس زمانے میں میں شکرگڑ میں لیکچرر تھا یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ اتنا دل گداز واقعہ تھا اور یہ عام لوگوں نے نہیں کیا نمازیوں نے نہیں کیا یہ مسجد کے خطیب صاحب نے کروایا اے کاش مسجد کے خطیب کو حضور کی صیرت کا پتا ہوتا کہ حضور نے تو فرقے کی بات تو بہت معمولی بات ہے حضور نے تو عیسائیوں کو اجازت دی ہے کہ مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق عبادت کریں اور اب دیکھئے دین کو کتنا آسان بنایا ایک آگئے بیچارے نوجوان صحابی رمضان شریف میں آنسو بہاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے تو روزہ ٹوٹ گیا میں نے روزہ کے ساتھ بیوی سے قربت کر لی ہے اب میں کیا کروں آپ نے کہا ساٹھ روزے رکھو رسول اللہ یہ روزہ میں تو یہ ہو گیا ایک روزے سے تو یہ ہو گیا اب ساٹھ روزے مسلسل میں کہاں رکھ سکتا ہوں اچھا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو فرحیٰ علیہ وسلم مجھ میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہوں آپ میں اچھا بیٹھو اتنے میں کچھ خجور کے ٹوکرے آگئے آپ نے کہا یہ لے لو اور مسکینوں میں بانٹ دو اس نے کہا رسول اللہ ان مسکینوں میں بانٹ ہوں جو مجھ سے زیادہ مسکین ہوں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی نہیں ہے میں جواب میں گھر والوں کو کھلا دو آپ نے اندازہ فرمایا دین کی روح کیا ہے اور ہم نے کیا بنا رکھا ہے اس کو ایک ایک چیستان ایک ہوا ایک قیامت ہم نے بنا دی ہے اس کو ایک دہشت تاری ہوتی ہے دین کے نام سے اور دینداروں کے نام سے اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے دین یہ ہے جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے وہ سرہ پر رحمت ہی رحمت ہے ایک نوجوان آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کر دیجے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجے مجھ پہ حد قائم فرما دیجے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا اس نے پھر بات کرنی کوئی آپ نے کہا بیٹھ جاؤ نماز پڑھو ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی اب نماز کے بعد وہ پھر آیا اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد قائم کر دیجے میں گناہ کر چکا ہوں آپ سمعہ تم نے نماز پڑھی یا رسول اللہ نماز پڑھ لی نماز میں تم نے استغفار کیا یا رسول اللہ ہاں میں نے استغفار کیا اللہ سے توبہ کی کہاں یا رسول اللہ توبہ کی اللہ سے معافی مانگی تو جوا بھاگ جو اللہ نے معاف کر دیا دین کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیزانِ گرامی وہ سیرت میں پتا چلے گا وہ ہماری آپس کی لڑائی بڑائی میں پتا نہیں چلے گا اس میں وہ دب جائے گا سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کیجئے اس کی روح کیا ہے اور دیکھئے کسی کو رد بھی فرمایا تو کتنی خوب ایک آدمی آ گیا موٹا تکڑا ہٹا کٹا نوجوان کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے گداغری کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں تین آدمیوں کے لیے مانگنا جائز ہے اگر ان تین میں تم بنتے ہو تو لے جاؤ ورنہ ہم تو دے دیں گے لیکن تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہوگا دینے سے انکار نہیں فرمایا کہ میاں ہم تو دے دیں گے لیکن تمہارا نقصان ہو جائے گا فرمایا وہ شخص جس پہ قرضہ ہو وہ مانگ سکتا ہے وہ شخص جس پہ ناگہانی مصیبت آ جائے مانگ سکتا ہے اور وہ شخص جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو فاقہ ہو مانگ سکتا ہے اگر ان تین ان کیٹیگری میں آتے ہو تو مانگ لو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایک اور آیا آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا جی اتنا کچھ تو ہے میرے پر لے آؤ آپ نے اس کے آدھ 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 کیا بیچاو اس کو کہا یہ جاؤ اس کا تو کل ہڑا خرید لو اور اس کا تم آج گھر میں کھانا کھالو اور آج سارے دن لکڑیاں کٹو شام کو مجھے ملو کل ہڑا خرید کو اس کو دے دیا اس کا کہا لکڑیاں کٹو دن بھر اور پھر میرے پاس آ کے بات کرو اس نے محنت کی لکڑیاں بیچیں اس کو محنت اور مزدوری کی جو کمائی حلال کمائی اس کی عظمت اس کی مٹھاس کا پتہ چلا اس نے کہا یا رسول اللہ انہا کبھی گداگری نہیں کروں گا کبھی بھیک نہیں مانگوں گا بھیک کو بند فرما دیا آپ نے اور گداگری اسلام میں شرعن ناجائز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی خدمت میں ایک گداگر آ گیا وہ بالٹی وہ کیا ہوتا ہے بڑا چمبل سا اٹھائے ہوئے اس میں دانیں بھرے ہوئے تھے اور وہ گندم اور دانیں لیے کٹے کرتا پھر رہا تھا آپ نے کہا ذرا ادھر آؤ جب وہ قریب آ گیا تو اس سے وہ بالٹی لے لی وہ دانوں کی جو بھری ہوئی تھی وہ بالٹی ستھاری آپ نے اونٹ کے سامنے پھینک دی بالٹی خالی کر دی بالٹی اس کو دے دی ہاتھ میں کہنے لیے کہ اب مانگو اب تم مانگ سکتے ہو اور اب ہم تمہیں دیں گے پھر تمہارے پاس بالٹی دانوں کی بھری ہوئی ہے دو وقت کا تین وقت کا کھانا موجود ہے تم کیسے گداگری کر سکتے ہو تم کیسے مانگ سکتے ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ تربیت فرمائی انکار بھی نہیں فرمائی لیکن ساتھ تربیت فرمائی اور عزیزانِ گرامی ایک واقعہ جسے واقعہِ ایلہ کہتے ہیں واقعہِ ایلہ یہ ہے قرآنِ مجید میں اس کا ذکر ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دو دو ماہ تک چولہ نہیں جلتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ صرف خجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور ازواجِ متحرات نے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا لیکن اچانک فتوحات ہو گئی اور ان فتوحات کے نتیجے میں بہت مالِ غنیمت آنے لگا اور مالِ غنیمت آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں تقسیم کرنے لگے لیکن گھر میں اس مالِ غنیمت کا گزر نہیں ہوا تو ازواجِ متحرات کوئی خیال آیا کہ بھئی حضور اپنے ہاتھوں سے اتنا لٹا رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں اور گھر میں نہ ہمارے پاس کھانے کو نہ پہننے کو تو جب نہیں تھا تو ہم نے نہیں مانگا اور اب جبکہ سب کچھ ہے اور ہر ایک کو دیتے چلی جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی دے اب مطالبہ تو فطری تھا نا تو تمام بیویوں نے ایکہ کر کے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان نفقہ کا مطالبہ کر دیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پہ رنج ہوا اور اتنا رنج ہوا کہ آپ الہدہ رہنے لگے اور تمام بیویوں سے الہدہ ایک کمرے میں آپ میں جا کے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اہد کر لیا کہ ایک ماہ تک کسی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں اس کو واقعی ایلہ کہتے ہیں صحابہ کرام میں یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضور نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دی حالانکہ ایسی بات تھی نہیں سیدنا عمر فاروق نے حاضری کی اجازت چاہی حاضر ہوئے تو حضور کے کمرے میں جو سیدنا عمر فاروق داخل ہوئے تو ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ داخلے کا کیا ان کا کیا عدب کیا تھا پہلے تو اجازت مانگی جب وقت مل گیا جانے کا تو دیکھئے جا کے باہر سے کہتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ اید خل عمر یا رسول اللہ اللہ کا سلام ہو آپ پہ کیا عمر اندر داخل ہو سکتا ہے یعنی اتنی تکلیف بھی نہیں دی کہ حضور پوچھیں کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا نہیں اپنا نام پہلے بتا دیا کہ میں عمر ہوں اندر آنا چاہتا ہوں داخل ہو جاؤں آپ نے اجازت دے دی اب چونکہ اس زمانے میں حضور بہت کم مل رہے تھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کے کوئی گفتگو کرنے کی بجائے صرف اونچی آواز میں یہ پڑھنا شروع کر دیا رزیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد رسولن و نبیہ میں راضی ہو گیا ہوں اللہ کے رب ہونے پہ اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول کو ماننے پہ میں راضی ہوں یعنی مکمل اطاعت مکمل سر تسلیم خم ٹوٹل سبمیشن کر کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہی کہہ جا رہے ہیں جس کو کلمہ رضا کہتے ہیں رضی تو باللہ ہے ربن اور میں ایک ساتھ دو سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی حاضری کا موقع نصیب ہو جائے روز اقدس پہ تو جانے سے پہلی یہ کلمہ کسرت سے پڑھا کرو تو جب سیدنا عمر نے یہ بار بار یہ کلمہ پڑھا تو حضور مسکرا دئیے اور آپ نے پوچھا کہ عمر کہو کیسے آئے ہو تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہماری بیٹھیوں کو طلاق دی دی آپ میں نہیں میں نے کسی کو طلاق نہیں دی مگر اس وقت جو سیدنا عمر فاروق نے کیفیت دیکھی ہے گھر کی اس کو دیکھ کے سیدنا عمر فاروق رونے لگے انہوں نے حضور کے اس کمرے کی جو کیفیت دیکھی تو یوں دیکھا کہ حضور کے جسمِ اتحر پہ صرف ایک تہبند ہے کندھا جو ہے اور پیٹھ اور سینہ بلکل ننگا ہے اور ایک بان والی چار پائی پہ آپ لیٹے ہوئے تھے جس پہ کوئی چادر کوئی کھیس کوئی بستر نہیں تھا اور جب حضور اٹھ کے بیٹھے تو وہ بان کے نشان جو تھے حضور کے جسمِ اتحر پہ بلکل گڑے ہوئے تھے جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے اور تکیہ کے خجور کی خجور کی چھال کا ایک تکیہ تھا جو کہ حضور کے سرحانے رکھا ہوا تھا اور گھر میں تھوڑ سے مٹھی بھر جو پڑے ہوئے تھے کونے میں ایک جانور کی کھال لٹکی ہوئی تھی اور مشکیزہ کی کچھ کھالیں کھونٹی پہ لٹکی ہوئی تھی پانی وضو کے پانی کے لیے اور بس یہ پورے گھر کا سامان تھا تو سید عمر فاروق یہ سب نظارہ دیکھ کے کہ یا رسول اللہ آپ کے سارے گھر کے یہ سامان ہے جبکہ آپ لاکھوں کروڑوں اوروں کو دیے چلے جا رہے ہیں آپ کی اپنی رہائش اور آپ کی اپنی بودھ و باش یہ ہے یا رسول اللہ یہ دنیا کی نعمتیں یہ آرام یہ کیا قیسر و کسرہ کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ عمر تم یہ بات مجھ سے کہہ رہے ہو تمہیں تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تم تو یہ جانتے ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ قیسر و کسرہ کے لیے ہے وہ جو چاہیں اس میں عیش کر لیں ہم نے تو اپنا سارا سامان آخرت کو منتقل کیا ہوا ہے تو یہ بات عمر تمہیں تو نہیں کہنی چاہیے تھی عزیزانِ گرامی جس رات حضور نے انتقال فرمایا اس رات بھی آپ کی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی اور اس رات گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ دیا جلایا جا سکتا اور وہ آخری لمحات آپ کے تاریکی میں کٹ گئے کوئی دیا گھر میں نہیں جلایا جا سکا اور اسی تاریکی میں آپ نے وفات پالی عزیزانِ گرامی وہ شخص کہ جس کے پاس مال آئے تو اونٹوں پہ لدہ ہوا آئے اور ایک اونٹ میں نہیں سات سا سو آٹھ ہٹ سو نونو سو اونٹوں پہ لدہ ہوا مال اور جب وہ تقسیم کرنے پہ آئے تو ایک ہی محفل میں اور ایک ہی مجلس میں سارا تقسیم کر دے مستحقین میں اور جب اپنی باری آئے تو گھر کا خرچہ یاد ہی نہ رہے کہ گھر میں بھی کچھ بھیجنا تھا آج تیسرا دن ہے گھر میں فاقہ ہے گھر میں بھی کچھ بھیج دیتے وہ یاد ہی نہیں رہا ایسی شخصیت آپ کو اگر کہیں تاریخ میں نظر آتی ہے تو ہمیں بھی اس کا نام بتا دیجئے اور عظم استقلال یہ کہ مکہ کے دور میں جب یہ سردارانِ قریش ابو طالب حضور کے جو چچا تھے ان سے کہا کہ بھئی اب حد ہو گئی اب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کرتے اپنے بھتیجے کو روک لو تو چچا نہیں کہا کہ بیٹے میں بڑھا ہوں اور میں اتنی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں مجھ پہ اتنا بوجھ ڈالو جو میں برداشت کر سکوں مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کا کام جو ہے اس میں کچھ تھوڑی سے نرمی اختیار کرو چھوڑ دو فرماتے ہیں چچا آپ نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا آپ نے جو میری مدد کی میں اس کے لئے شکر گزار ہوں اب اگر آپ مدد سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں تو کھینچ لیں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور فرمائے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ لوگ تو لالچ دے رہے ہیں نا تخت کا کہ لالچ دیا کہ مل ملا کہ ہم سارے مل کے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں جتنا خزانہ چاہیے ضرور جواہر چاہیے وہ لے لیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں امیہ جس عورت پہ اشارہ کریں اس سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں لیکن یہ کام چھوڑ دیں یہ اس سے مصیبت پڑ گئی ہے ہمیں فرماتے ہیں یہ لالچ تو بڑے معمولی چیز ہے اگر یہ میرے داینے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور باینے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام تمہیں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا یا کروں گا اور یہ کام مکمل ہوگا یا اس راہ میں میری جان چلی جائے گی عزیز آنِ گرامی اس استقلال کے ساتھ اور اس عظمت کے ساتھ ایک بات میں آپ کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں جب اس پہ دھیان دیجئے گفارِ قریش نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار الزامات لگائے کہا کہ یہ شاعر ہے شاعر آگئے انہوں نے گفتب کیوں نے کہا اے شاعر آگئے تو نہیں ہے ان کو تو شاعر کا پتہ ہی نہیں ہے ایک شاعر سیدھا پڑھ نہیں سکتے وزن کی اندر تو یہ شاعر کیا ہوں گے کہا کہ یہ کاہن ہے کاہن آگئے کہ بہت اتنا بڑا آدمی جس نے حلچل مچا دی ہے تو کوئی بہت بڑا استادفن ہوگا وہ کاہن لوگ آگئے انہوں نے باتیں کی وہ نے کہا کہ ہانت کے تو اب جد سے بھی یہ شخص واقف نہیں ہے دیکھئے صاحب فن دوسرے صاحب فن کو فوراں پہچان لیتا ہے ایک انجینئر دوسرے انجینئر کے سامنے بیٹھے فوراں پتہ چل جاتا ہے ایک فلسفی دوسرے فلسفی کے سامنے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو کرے پتہ چل جاتا ہے اور یہ بھی پتہ جلدہ تھا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے یہ کتنا بڑا صاحب فن ہے شاعروں نے کہا یہ شاعر نہیں ہے کاہنوں نے کہا یہ کاہن نہیں ہے اچھا یہ بھی نہیں چلی وہ بہت بڑا صاحر ہے بہت بڑا جادوگر ہے باپ کو بیٹے سے بیوی کو خامن سے جدا کر دیتا ہے اپنے جادو سے تو اس دور کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے انہوں نے کہا جاؤ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں اس سے کچھ اب جو بات کیوں نے کہا اس کو تو سہر کے علف بے کا پتہ نہیں ہے اس آدمی بچارے کو یہ بھی نہ چلی پھر مشہور کیا کہ یہ سہر زدہ ہے خود اس پہ کسی کا جادو چل گیا ہے تو دماغ ٹھیک نہیں رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بچپن کا دوست آ گیا اس نے کہا میرے بھائی میرے پیارے محمد تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کیا شکایت ہو گئی میں سن کے بہت دور سے آیا ہوں تمہارا علاج کرنے کے لیے تمہیں جو بھی شکایت ہے مجھے بتا دو میں ماہر فن ہوں اور بڑے سے بڑا جادو ہو میں اس کی کٹ کر دیتا ہوں میں تمہارا علاج کر کے جاؤں گا تو آپ نے فرمایا میں اپنی بیماری تمہیں بتا دیتا ہوں ذرا غور سے سن لو تو آپ نے اپنی بیماری کے دیکھی کیا اظہار کرتے ہیں آپ نے وہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ نحمدہو ونستعینوہو ونستغفرہو ونؤمنو بہی ونتبکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادہ اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حادیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ ونشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ دین کی بنیادی دعوت آگئی اس میں عقیدہ آگئی اس میں وہ بیچارہ جو علاج کرنے آئے تھا اس نے کہا میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم نے پڑھا ہے نا یہ ایک مرتبے پھر پڑھ کے سناو آپ نے پھر پڑھ دیو اس نے کہا بھائی میرے پیارے ایک مرتبے پھر پڑھ کے سناو وہ آپ نے تیسری مرتبے پھر پڑھ کے سنایا اور اب جو آپ اسے پہنے ونشہدو اللہ الہ الا اللہ ونشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ تو اس نے بھی کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ وہ جو علاج کرنے آیا تھا اس کا اپنا علاج ہو گیا تو یہ بھی نہ چلی شاعر الزام یہ نہ چلا کاہن یہ نہ چلا ساہر یہ نہ چلا مسحور سہر زدہ یہ بھی نہ چلا اشہدو کہا کہ مجنون آئے آئے دیوان ہے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ میدان میں آ گیا نا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون و انک لعلا خلق عظیم اس الزام پر تو اللہ تعالیٰ خود میدان میں آ گئے نا کہ اس قلم کی قسم اور اس قلم سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے اتنا آپ پہ کرم فرمایا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو سکتے آپ مجنون نہیں ہیں اور مجنون تو وہ ہوتا ہے جو بات بات پہ دوسرے کو گالی دے دے اٹھائے پتھر مار دے سامنے کوئی آئے اس پہ تھوک دے جنون میں جو سب سے پہلی جو چیز جو کیولٹی ہوتی ہے وہ تو اخلاق ہوتا ہے اقل ہوتی ہے فرماتے ہیں کیسے آپ مجنون ہو سکتے ہیں دیوانوں کو ان مجنونوں کو کیا ہو گیا یہ اندھے تو نہیں ہیں یہ غور سے دیکھیں تو صحیح اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَعْزِيم آپ تو خلقِ عظیم کا سرابہ ہیں اس الزام کے جواب میں تو اللہ تعالیٰ خود میدان میں آگئے عزیزانِ گرامی اب یہاں دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے سارے الزامات لگے آپ نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی کہ اچھا بھی وہ فلان فلان آدمی بیٹھ کے وہ ولید بن مغیرہ وہ فلان وہ فلان وہ فلان وہ بیٹھ کے میرے خلاف یہ الزام تراشیاں کرا رہے ہیں اچھا میرے تم فلان فلان تم بھی بیٹھ جاؤ اور تم جوابی کارروائی کی طور پر تو تم ان پہ فلان فلان ہی الزام لگا دو نہیں کیا کوئی کسی کے الزام کا جواب نہیں دیا دوسری بات جو بہت اہم بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے شائر کاہن ساہر سہرزدہ مجنون یہ سارے الزامات جو ہیں آپ اگر غور کریں تو ان کا حضور کی شخصیت سے تعلق نہیں ہے شائر کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ جو کلام یہ قرآن پیش کیا ہے یہ شائر یہ کاہن کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعوت یہ جو قرآن ہے یہ کہانت ہے ساہر ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید یہ جو پڑھتے ہیں یہ سارا جادو ہے جتنے بھی الزامات ہیں ان کا تعلق حضور کی دعوت سے ہے حضور کے میشن سے ہے عزیزانِ گرامی حضور کی ذات پاک حضور کی ذاتی شخصیت آپ کے ذاتی کردار اور آپ کی عفت آپ کی صدق آپ کی امانت کے بارے میں کبھی کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکا غور کیا آپ نے اس بات پہ اس کی کسی یہ ہے موجزہ حضور کا ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بہت بلند کردار لوگ تھے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے سارے جھوٹ ہی تو تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ میاں فلان دن انہوں نے ہم سے اتنے پیسے لیے کھا گئے نعوذ باللہ میاں فلان دن انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور میاں فلان دن فلان رات ہم نے ان کو فلان لڑکی کے ساتھ اس حالت میں دیکھا یہ الزامات اللہ والوں پہ لگائے جاتے ہیں لیکن حضور کی سیرت کا موجز آئی ہے کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکا اور حد یہ ہے اب اس میں آپ کتاب الایمان پڑھئے بخاری شریف کی اور اس میں بہت خوبصورت حدیث آتی ہے جس میں کہ ابو سفیان اپنے پورے تجارتی قافلے سمیت شہنشاہ روم کے دروار میں ہے اور قیسر روم ان سے سوالات کرتا چلا جا رہا ہے بے شمار سوالات ہیں کس خاندان سے ہے کیا ہے کیا اس کی دعوت ہے کیا اس کا طریقہ ہے فلان 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 بے شمار باتیں اور اس نے حضور کے ذاتی کردار کے بارے میں بھی سوالات کیے صدق کے بارے میں امانت کے بارے میں عفت کے بارے میں پاکدامنی کے بارے میں اور ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا بہت جی چاہا کہ میں حضور پہ جھوٹ باندھوں میں حضور کی صدق حضور کی امانت حضور کی پاکدامنی کے خلاف حضور پہ گندے الزامات لگا دوں جنگ ہو رہی تھی کہتے ہیں میرے بہت جی چاہا لیکن میں ڈر گیا کہ میرے جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں نا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ میرے جو تجارتی قافلے کے لوگ ہیں میرے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ مجھے شاہی دربار میں رسوا کر دیں گے کہ ابو سفیان بکواس بند کر مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن ان کے ذاتی کردار پہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا یہ ابو سفیان کہتا ہے کہتا میرا بہت جی چاہا بہت میں ٹیمٹڈ ہوا کہ حضور کی شان میں حضور کی پاکدامنی حضور کی افت حضور کے صدق امانت اس کے خلاف میں بکواس کروں یہ نہیں یہ یوں سارے الٹے چیدی کہتے ہیں میں اپنے ہی ساتھیوں سے ڈر گیا جو میرے ساتھ میری پارٹی کے لوگ تھے کہ وہ ہی کہہ دیں کہ نہیں ابو سفیان یہ مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن اس شخص کے کردار پہ اس کی پاکدامنی پہ صدق پہ امانت پہ بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ صادق ہے وہ امین ہے وہ پاکدامن ہے یہ صیرت کا موجزہ ہے عزیزانِ گرامی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور افو حلم یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا اور زہد و قناعت یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر چپاتی کی صورت ہی نہیں دیکھی وہ جو کہ ہمارا غریب سے غریب آدمی کھاتا ہے نا گندم کی چپاتی آپ نے کبھی نہیں کھائی گندم کی چپاتی آپ نے کبھی کھائی ہی نہیں صورت ہی نہیں دیکھی جو نوٹا جھوٹا جو ہوتا ہے اس کا یا ستو ہوتا تھا یا کھجور ہوتی تھی یا جو کو موٹا بکا لیا جاتا تھا وہ آپ کی خوراک تھی اور حدیث میں آتا ہے کہ قیام مدینہ کے دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو وقت مسلسل سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا اس قدر سخت زندگی تقشف کی زندگی اور دیکھئے سیرت و کردار کا ایک داخلی پہلو کہ جس جس چیز کی آپ نے تلقین فرمائی ہے اس اس کام کو آپ نے ہر دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ کیا ہے نماز پانچ مرتبے فرض کی لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ صرف پانچ نمازیں ہی نہیں بلکہ آدھی رات پورے کھڑے ہوئے ہیں روزہ صرف ایک مہینے کا رمضان کا فرض قرار دی لیا لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ سال میں چھے ماہ سے زیادہ روزے رکھے جا رہے ہیں زکاة دوسرے لوگوں پہ اڑھائی فیصد فرض ہے اور اپنی حالت یہ ہے کہ زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ گھر میں ایک درہم یا ایک دینار ہو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبے پتہ چلا کہ گھر میں ایک دینار موجود ہے آپ نے گھر میں داخل ہونے سے انکار فرما دیا ساری رات گھر سے باہر رہے مسجد میں رہے تحجت کے وقت صبح کے وقت حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی مشکل آسان کر دی وہ دینار ہم نے فلان حاجت مند کو دے دیا ہے آپ گھر تشریف لے آئیں تو گھر تشریف لائے اب یہ زکاة کیا دیں گے زندگی پر کبھی زکاة فرض نہیں ہوئی اور جب بھی کوئی آیا ہے مانگنے کے لیے تو کبھی کچھ دینے کو نہیں ہوتا تھا رکھا ہی نہیں گھر میں اپنے پاس بچا کے تو کیا دیتے اس سے قرض لیا اس سے قرض لیا اس سے قرض لیا جو بھی آیا ہے حاجت لے کے اس کی حاجت کو پورا کیا ہے انکار نہیں کیا ہے لیکن دوسروں سے قرض لے کے مسلمانوں سے قرض نہیں ملا یہودیوں سے قرض لے کے حاجت پوری کر دی ہے خالی بھی کسی کو نہیں لوٹایا ہے اور گھر میں رکھا بھی کچھ نہیں ہے عزیزانِ گرامی اور آخر میں میں حضرتِ انس کا وہ قول نقل کرتا ہوں جو انہوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ میں نے لَقَدْ خَدِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ حضور نے مجھے اُف تک نہیں کہا اور کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو یہ نہیں فرمایا لِمَ فَعَلْتَبْا یہ کیوں کیا تم نے اور فرمایا وَلَا لِشَئِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ عَلَا فَعَلْتَكَدَا کہ وہ کام جو میں نے نہیں کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا فرماتے ہیں کہ دس سال خدمت کے دوران حضور نے یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ پوچھاؤ کہ یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں کیا یہ نوبت بھی نہیں آئی عجیز آنِ گرامی خلقِ عظیم کے بارے میں تو گفتگو کرتے رہیں تو زندگی پوری ہو جائے اور یہ موضوع مکمل نہ ہو وہ جو محر القادری نے کہا حالانکہ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی اور درود اس پر کہ جس کی بزن میں قسمت نہیں سوتی وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین